السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادینا و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و لساء و اتقوا الله الذي تساءلون به ما الارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وخال اللہ تبارک و تعالی قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ وفور رحیم وخال تعالی في كلامه المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ تمام خسم کی تعریفات خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اللہ رب العالمین کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نامِ نامی اسمِ گرامی محمدِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ ذاتِ مبارکہ مقدسہ متحرہ کہ جنہِ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے اپنا آخری پغمبر بنا کر بیجا حضرات جس معاشرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر بے شمار محبتیں ڈکھری پڑی ہیں کچھ فطری محبتیں اور کچھ غیر فطری محبتیں فطری محبتوں میں والدین کی اپنی اولاد سے محبت خاوند کی اپنی بیوی سے محبت بہن بھائیوں کی آپس میں محبتیں اور کوئی کسی مرتے ہوئے پر احسان کر کے اس کو بچا لے تو وہ بھی ساری زندگی کے لیے اس کا محب بن جاتا ہے کہ اس نے مجھے دوبنے سے بچایا تھا میں بھوکا تھا اس نے مجھے کھانا کھلایا میں اس کا ممنون ہو چکا ہوں یہ فطری محبتیں ہیں اور غیر فطری محبتیں جالی محبتیں شیطانی محبتیں بیٹی کسی کی ہے اور بیٹا کسی کا ہے ساری ساری رات موبائلوں پہ بات ہو رہی ہے عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں خاندان تباہی کے دہانے تک جا کھڑے ہوئے کوئی احساس نہیں اولادیں کس سمت میں سفر کر رہی ہیں جوان ہو چکی ہیں تو ہم نے ان پر شیر کی نگاہ رکھنی ہے یا ان کو بے مہار شتر کی طرح چھوڑ دینا ہے کوئی پرواہ نہیں ہاں بیٹا کاروبار سے لیٹ ہو جائے دکان فیکٹری کارخانہ وہاں پر پہنچنے میں سستی کا مظاہرہ کرے تو اس کی عزت کو خراب والدین کرتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں غصہ گلا کرتے ہیں دنیاوی کاموں میں کتنے سے آنے ہیں دنیاوی معاملات میں ہم کس قدر عقل مند ہیں ایک معمولی سبزی خریدنے کے لیے جائیں تو تب بھی چھان فٹک کے لیتے ہیں کوئی سنڈیوں والی نہ مل جائے وہ بھی خراب نہ مل جائے لیکن کوئی خبر نہیں ہماری اولاد میں کس طرف جا رہی ہیں معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے ان جالی محبتوں کی بنا پر لیکن فطری محبتیں حقیقی محبتیں جتنی بھی ہوں ایک مومن کی ان سب سے بڑھ کر محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ جس نے پیدا کیا جس نے زندگی عطا فرمائی جس نے اولادیں دی جس نے کاروبار دیا رزق دیا جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے جو ہواں کا نظام چلاتا ہے بارشیں اسی کے حکم سے برستی ہیں موسموں میں تغیر و تبدل اسی کی مہربانی ہے اور ہماری سانسوں کا آنا جانا بھی اسی کی رحمت کے سبب ہے ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں دکان تک جاتے ہیں رات کو سلامتی کے ساتھ گھر میں پلٹ کے آتے ہیں یہ اس کی مہربانی ہے تو یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ مومن اس کا حسان مند ہوتا ہے اس رب کا اس سے محبت کرتا ہے کہ اس نے سب کچھ عطا فرمایا قغمبروں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھئے قغمبر بھی سب سے بڑھ کے اپنے اللہ سے محبت کیا کرتے تھے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ابھی نبوت نہیں ملی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نبوت سے پہلے کی زندگی کموں بیش پندرہ برس پہلے کی زندگی اللہ کے پغمبر علیہ الصلاة والسلام کا نکاہ کس کے ساتھ ہوا امم المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاہ ہوا وقت گزرتا گیا پندرہ برس گزر گئے اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی اور زندگی مبارک کا چالیسوں برس آ گیا اللہ کے پغمبر علیہ الصلاة والسلام غار حرام جاتے تھے بخاری شریف کی روایات کو احادیث کو پڑھ کر دیکھئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام غار کے اندر مصروف عبادت رہتے ایک ان دیکھے رب کی عبادت کرتے ان جانے رب کی عبادت کرتے خود فرماتے ہیں کہ میں غار کے اندر مصروف عبادت تھا کہ میں نے آسمانوں سے ایک دن آسمانوں سے اتنے بڑے وجود اقدس کو اترتے ہوئے دیکھا جس کے پروں نے آسمانوں کے کناروں کو گھیر رکھا تھا میں دھر گیا نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی آسمانوں سے جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر قرآن کی آیات لے کر نازل ہوئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو پیغام دیا واپس پلٹ گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گبرائے ہوئے پہار سے نیچے اترے گھر کے دروازے تک پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے دروازہ کھولا دیکھا کہ سرتاج کے چہرے کا رنگ اڑ چکا ہے عرض کرنے لگی آقا کیا بات ہے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمانے لگے بخاری شریف کی روایت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کوئی چادر لے کے آؤ اور مجھے کہیں لٹا کر اوپر چادر ڈال دو یعنی اس قدر درد دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ اب دوبارہ سے وہ آئے تو مجھے تلاش نہ کر سکے نہ جانے وہ کون تھا مجھ سے کیا لے نہ چاہتا تھا کس کا پر نام لے کے آیا ہو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمانے لگے زنبیلونی خدیجہ چادر لے کے آؤ زنبیلونی مجھ پر چادر آؤ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سارا واقعہ سنا بڑی جہاندیدہ خاتون تھی بڑی فہمیدہ خاتون تھی بڑی سمجھدار عورت تھی اللہ اکبر عرض کرنے لگیں بخاری شریف کی روایت ہے عرض کرنے لگیں آقا کلہ واللہ ہے لا یخزیک اللہ ابدا مجھے ذات کی قسم جس میں زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا وہ کبھی آپ کو زمانے بڑھ میں رسوہ نہیں کرے گا کیوں اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْقَلَّ آقا آپ تو ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں ان کی منزل تک چھوڑ کے آتے ہیں جو اپنا بوجھ اٹھا کے چلنے کی سکت نہیں رکھتے آقا اِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْرَّحِمِ آپ تو ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں وَتَنْسُرُ الْمَنُونِ آقا آپ تو مظلوم کی مدد کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف گنواتی گئیں عرض کرتی گئیں کہنے لگیں وَتُعِينُ عَلَى النَّوَائِ بِالْحَقُ آقا جہاں پر حق اور باطل کا معاملہ ہو آپ کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتے آپ سچائی کے راستے کو کبھی ترک نہیں کرتے اور عرض کرنے لگیں آقا میرا ایمان ہے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہو بھلا پروردگار اسے کبھی ضائع کرتا ہے اور پھر لے کر چل پڑی برقہ بن نفل کے پاس جو پہلے یہودی تھے پھر عیسائی ہو گئے آخری پیغمبر کی آمد کے ملتظر تھے اسی حدیث کے اندر اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام وہاں پر پہنچے حدیجہ عرضی اللہ تعالیٰ نہا جا کر فرمانے لگیں آپ نے بطیجے کی بات تو سنیے یہ کیا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے غار والا سارا ماجرہ بیان کر دیا ورکہ پکار اٹھے کہنے لگے محمد تجھے مبارک ہو صلی اللہ علیہ وسلم تجھے مبارک ہو یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے پیغمبروں پر بھی آیا کرتا تھا رب نے تجھے بڑے کام کے لیے چن لیا ہے تجھے مبارک ہو ہائے کاش موقت آئے جب تیری قوم تجھے تیرے شہر سے نکال لے گی میں تیرا دستو بازو بن جاؤں میں تیرا ساتھی بن جاؤں تیری مدد کروں نبی کریم علیہ السلام حیرانگی سے پوچھنے لگے چچا میری قوم مجھے کیوں نکال لے گی کیوں نکال لے گی میرے شہر سے ورکہ عرض کرنے لگے بھتیجے جس تحید کی تو آنے والے وقتوں میں دعوت دے گا تجھ سے پہلے پیغمبروں نے بھی دی ان کی قوموں نے ان کو ان کی بستیوں میں نہیں رہنے دیا تجھے بھی نہیں رہنے دیں گے کاش اس وقت میں زندہ رہوں تیرا ساتھ دوں لیکن ورکہ بن نوفل چند دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئے انتقال کر گئے محدثین نے لکھا قیامت کا دن ہوگا جب لوگ فطرت اسلام پر اٹھائے جائیں گے انہیں ورکہ بن نوفل بھی ہوں گے کہ پیغمبر کو اپنی نبوت اور رسالت کی کوئی خبر نہیں وہ پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کر رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سرطاج کو لے کر واپس آ گئیں دعوت دین کا بقائدہ آغاز ہو گیا خدیجہ بڑی غم گساری کرتی نبی کریم علیہ السلام بازاروں میں نکلتے مجالس میں جاتے ایک ایک فرد کے پاس جاتے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹاتے انہیں اللہ کی توحید اپنی رسالت کے بارے میں آگاہ فرماتے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے اور نبی کریم علیہ السلام انہیں قیامت کے دن کی ہول ناکیوں سے آگاہ فرماتے جواب میں پتھر بھی پڑھتے مارے بھی پڑھتیں راستوں میں کانتے بھی بشائے جاتے کوئی ظالم آتا تو کپڑا گلے میں ڈال کر بل بھی دینے لگ جاتا کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیت اللہ کے سامنے سعیدہ ریز ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور بدبخت ابو جہل جیسا بڑی اوجڑی لے کر لا کر کندوں پر رکھ دیتا اور کبھی بڑا پتھر لایا جاتا کہ آج اس کے سر کو کچل کر ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں گے مظالم بڑھ گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام برداشت کرتے رہے گھر میں آتے وہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے کپڑے پھار پھار کر پیغمبر کے زخموں کو صاف کرتی تسلیہ دیتی دارس بند آتی آقا غم نہ کرو آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ اکبر وقت گزرتا گیا نبوت کا دسویں برس آ گیا دسویں برس نبی علیہ السلام کی عمر مبارک پچاس برس ہو گئی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پینسٹھ برس کی ہو گئی پندرہ سال بڑی تھی نبی کریم علیہ السلام سے بیماری نے آن لیا کسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ اکبر وہ ساتھ ٹوٹ گیا نبی علیہ السلام کی شریک حیاب دنیا سے رخصت ہو گئی اب مکہ شہر میں مظالم اور بڑھ گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑے پریشان اب گھر میں آتے ہیں کوئی غمگساری کرنے والا نہیں کوئی زخموں کو ساتھ کرنے والا نہیں کوئی تسلیہ دینے والا نہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے فرمایا خدیجہ کیسی عورت تھی اللہ حکم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بڑے برسوں کے بعد مدینہ کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے بوری خدیجہ کے تذکرے سنا کرتی جو سالوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی بڑا رشک کرتی خود فرماتی ہیں کہ مجھے زمانے بھر میں کسی پر رشک نہیں آیا اگر آیا تو اس بوری خدیجہ پر آیا جو سالوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی نبی علیہ السلام کسی موقع پر اسے نہیں بھولتے تھے عید عید الاضحاء کا موقع آتا صحابہ اکرام سے پوچھتے جانور زبا ہو گئے جی گوشت تیار ہو گیا جی نبی علیہ السلام فرماتے گوشت کی تقسیم کا عمل سب سے پہلے میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں سے کرنا ہے اللہ حکم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن بند سور کر تیار ہو کر امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ارز کرنے لگی آقا میں بہتر ہوں یا وہ پوڑی خدیجہ جو سالوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی آپ کبھی نہیں اسے نہیں بھولتے حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے جڑیاں لگ گئیں آنسو جہری ہو گئے اور فرمانے لگے عائشہ تو کیا جانتی ہے وہ کیسی عورت تھی جب ساری کائنات مجھے جھٹلاتی تھی وہ اکیلی مجھے تسلیعہ دیتی تھی وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی جب لوگ میرے ساتھ کفر کرتے انکار کرتے وہ مجھ پر ایمان لاتی اس نے اپنا سارا مال و دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا رب نے اس کے بطن سے اس کے رحم سے مجھے اولاد اطاف فرمائی جبکہ کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں اطاف فرمائی اللہ اکبر وہ بڑی غمگسار خاتون تھی آج ہماری خواتین کو بھی یہی کچھ کرنا چاہیے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خامدوں کی تابعہ داری کریں غمگساری کریں ان کی دھارس بندھائیں انہیں تسلیعیں دیں پریشان ہو تو حوصلہ دیں دلاثہ دیں اللہ پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کریں بجائے اس کے کہ گھروں کا محول خراب کریں لڑائی جگڑے انسان کاروبار سے پریشان ہو کر گھر میں آئے اور آتے ہی گھر میں الازہ سے ٹینشن کھڑی ہو میری مائیں اور بہنیں کبھی یہ کام نہ کریں وہ ام المومنین کے نقش قدم پر چلیں جن کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے آسمانوں سے وحی آگئی فرشتہ قوام لے کر آگیا عرض کرنے لگا آقا آپ کی زوجہ خدیجہ بازار سے اپنے ہاتھ میں برطل لے کر گھر کے اندر آ رہی ہے آقا جب گھر کے اندر پہنچے تو اللہ کی طرف سے انہیں سلام کہیے رب اپنے عرش پر بیٹھ کر آپ کی زوجہ کو سلام کہتا ہے اور انہیں بشارت دیجئے کہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے موٹی کو تراش کر جنت میں ان کے لیے گھر بنا دیا ہے جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی ٹینسن نہیں ہوگی کوئی ذہنی بے سکونی نہیں ہوگی اس میں خوشیاں ہی خوشیاں راحتیں اور مسرحتیں ہوں گی پھر یہ خوشخبریاں ملتی ہیں میری ماں اور بہنوں خوشخبریاں پھر ملا کرتی ہیں سعادتیں پھر ملتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی غم غصار زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئیں آپ اندازہ لگائیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دل کا کرب اور دکھ کا عالم کیا ہوگا اپنے غلام کو ساتھ لیا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر تہیہ کر لیا اب مکہ شہر کو خیر باد کہہ دیا جائے اور چل پڑے اند دیکھے راستوں کی طرف محدثین نے لکھا دس نبوت کے دسویں برس خدیجہ رمضان کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئیں اور نبی علیہ السلام شوال کے مہینے اگلے مہینے مکہ شہر کو چھوڑ گئے اللہ اکبر اپنے غلام کو ساتھ لے کر چل پڑے جولائی کے ابتدائی ایام یا جون کے آخری ایام مکہ شہر کو چھوڑا عرب کے ریگزاروں میں گرمی کی شدت جن ریگستانوں میں سانپ بھی نہیں رنگتے گرمی کی وجہ سے نبی علیہ السلام منزلوں پر منزلیں مارتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں اور ساٹھ میل لگ بگ نوے کلومیٹر کا سفر پیدل تے کر کے بعد یہ تائف کے قریب پہنچیں اللہ کی محبتوں کو لے کر اللہ کی اللہ کی توحید کو لے کر تائف والوں کو اللہ کی توحید کا پیغام سنانے کے لیے وہاں کے سرداروں سے ملے عوام سے ملے ایک ایک گھر میں گئے گھر کے دروازے پر گئے اور ایک ایک مجلس کے اندر بیٹھے محدثین نے لکھا کہ کم و بیش دس دن اور دس راتیں وہاں پر قیام فرمایا لیکن کائنات کے سب سے میٹھی زبان والے پیغمبر کائنات کے سب سے بڑے حکیم اور دانا وہ ہستی کہ جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے بڑھ کے رب نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا وہ ہستی دس دن اور دس راتیں قیام پذیر رہے دین کی دعوت دیتے رہے توحید اور رسالت لوگوں کو سمجھاتے رہے قیامت کے دن دوبارہ سے رب کے سامنے پیش ہونا اور اپنے عمال کی جواب دہی کرنا اس سے ڈراتے رہے لیکن رب کعبہ کی قسم ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہیں کیا پھر دل فگار ٹوٹا ہوا دل لے کر نبی کریم علیہ السلام اپنا رخت سفر باندھ کر وادی سے باہر نکلنے کے لئے چل پڑے غلام ساتھ ہے چلتے چلے جا رہے ہیں پیچھے سے شور اٹھ گیا لوگ تالیاں بجاتے ہوئے سیٹیاں بجاتے ہوئے اور مجنون دیوانہ پاگل اور جادوگر کہتے ہوئے بدزبانی کرتے ہوئے پیچھے آگئے حدیث میں آتا ہے یہیں پر بس نہیں لوگوں نے اس راستے کی دونوں اطراف میں لائنیں بنائی اور پتھر ہاتھوں میں پکڑ لیے نبی کریم علیہ السلام درمیان میں سے گزر رہے ہیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ اکبر گزر رہی ہے اور لوگ پتھر برسا رہے ہیں سر مبارک کئی جگہ سے پھٹا جس میں مبارک پر کئی زخم آئے اور بڑی معروف بات ہم بچپن سے کتابوں میں سکول کے نسابوں میں یہ پڑھتے آئے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤ مبارک لہو کی وجہ سے جم گئے جوتے اترتے نہیں تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام گرتے پڑھتے اپنے آپ کو سنبھالتے ان شر پسندوں سے بچاتے وادی سے باہر نکلے دور ریگستانوں میں ریگزاروں میں دھوپ کی شدت آسمان سے آگ برساتا ہوا سورج زمین تامرے کی طرح تبتی ہوئی رب کعبہ کی قسم نبی کریم علیہ السلام اس حالت میں جا رہے ہیں اور دور سہراؤں میں ایک باویچہ دیکھا اس کے ایک بیل انگوروں کی بیل اس کے سائے میں جا کر بیٹھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی سر مبارک کو جھکایا زاروں کتار رونا شروع کر دیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام و السلام نے وہاں پر بیٹھ کر وہ دعا کی وہ باتیں کی جو شاید اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں کر سکا وہ دعا کی جس کو محدثین نے دعا مستضافین قرار دیا ہے کمزوروں بے بسوں کی دعا دردمندوں کی دعا ان کی دعا جن کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا اللہم انی الیک اشکو دوفا قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یار ہم الراحمین اے جہانوں پر رحم کرنے والے اللہ میں تیرا پیغمبر جتنا مجھے لوگوں نے ستایا پریشان کیا مارا اللہ میں جہنتے ہوں تو نے سب کچھ دیکھ لیا میں اپنی کمائیگی کے بے بسی اور بے کسی کے سارے شکوے تیری ذات کی آگے رکھتا ہوں انتا رب المستضافین تو ہی کمزوروں کا رب ہے وانتا ربی تو ہی میرا بھی رب ہے الہ منتقلونی اللہ مجھے یہ بتا دے کہ مجھے کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا الہ بائیدیت جہمونی کیا اس دشمن کے حوالے کر دیا امینا عدو من ملکتہو عمری جو مجھے اٹھا کر لے جائے میرے جسم کو نوچ نوچ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے لیکن اے میرے پروردگار اس کے باوجود میں تیرا پیغمبر تیرے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اِلَّمْ تَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا عُبَالِي اے میرے پروردگار اگر تیرا غضب تیرا غصہ تیری ناراضگی مجھ پر نہیں تو محمد کو پوری کائنات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اس جملے کو سامنے رکھئے یہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے اللہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے تو ناراض نہ ہو اللہ تو نہ روٹ ہم سے اللہ تیرے ناراض ہونے کی وجہ سے ہم گھر سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر کاروبار حکومت تک پوری قوم پریشان ہے اللہ تیری ناراضگی کی وجہ سے ہم نے کبھی نہیں سوچا اللہ ہم سے روٹ تو نہیں گیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا کیا اللہ نے ہمیں ہواوں کے رحم و کرم پر تو نہیں شہر دیا نبی کریم علیہ السلام ارز کرنے لگے اللہ اگر تیرا غزب اور غصہ مجھ پر نہیں تو مجھے تیری ذات کی قسم مجھے پوری کائنات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ولیکن آفیتکا ہی او سعولی اے میرے پروردگار پھر بھی سوال کرتا ہوں وہی میرے لئے کشادہ ہے وہی میرے لئے بہتر ہے اعود بی نوری وجہک اے پروردگار میں تیرا پیغمبر تو تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں اللہی اشرقت لہو ظلمات جس نور نے زمین و آسمان کی تاریکیوں کو روشن کر کے رکھ دیا اللہ میں تیرا پیغمبر اس نور کی پناہ چاہتا ہوں وَسَلُحَا عَلَيْهِ عمر الدنیا والآخرہ اور جس نور کی وجہ سے انسانوں کے دنیا آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں اے میرے پروردگار مجھ پر رحم کر دے میں تیرا پیغمبر تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں نبی کریم علیہ السلام آئے تھے اللہ کی محبتوں کو لے کر اللہ کے حکم کو لے کر اللہ کی توحید کو سنانے کے لئے کیوں کہ ساری دنیا کی محبتیں اپنی جگہ پر پیغمبر کو سب سے بڑھ کے اپنے رب سے محبت تھی اپنے پروردگار سے محبت تھی اسی کے لئے ماریں کھائیں اسی کے لئے سختیوں کو برداشت کیا دعا کر کے فارغ ہو گئے دل کو دارس بنی اللہ سے باتیں کر کے کبھی ہم بھی باتیں کر کے دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ساری زندگی کے کچھے چٹھے کھول کر رب کے سامنے رکھ دیں اللہ سے دوستانہ انداز میں باتیں کریں ساری مسجد خالی ہو جائے اور ایک طرف لگ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں کبھی رات کی تنہائیوں میں اپنے گھر کی اندر رب کے سامنے جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں سب کچھ اقرار کرنے اللہ کے سامنے اللہ میں اقرار کرتا ہوں ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزر گئی تیری معصیات میں گزر گئی اللہ مجھے معاف کر دے دیکھ تُو میرا پروردیگار بھی ہے تُو میرا خالق و مالک میرا دوست ہے اللہ میں تجھے اپنا دوست قرار دیتا ہوں اے اللہ میرے ساتھ دوستی نبھا میں بیٹھا ہوں تیرے سامنے اکیلہ ہاتھ ہٹھا کر اپنے سر کو جھکا کر اللہ تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کبھی رب کے سامنے اس انداز سے باتیں بھی کر کے دیکھنے پھر دیکھیں اللہ ہمارے روز و شب کو کیسے بدلتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں ہم پر کیسے نازل ہوتی ہیں اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام اٹھے اپنے غلام کو ساتھ لیا مکہ کے راستے پر چل پڑے خود فرماتے ہیں کہ کرنے منازل نامی ایک مقام پر پہنچا میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں آسمان پر بادلوں کا ایک ٹکڑا میرے سر پر سایہ فگن ہے میں جدر جاتا ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے اور اس میں سے ایک آواز آتی ہے آقا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں جن لوگوں نے آپ پر ظلم کیے اور تشدد کیا اللہ ہی لہان کیا آپ کے رب نے عرش پر بیٹھ کر سب کچھ دیکھ لیا کچھ بھی اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں آقا رب کی طرف سے یہ پیغام ہے اگر آپ چاہیں اگر آپ پسند کریں اگر آپ حکم دیں تو ان ظالموں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے جنہوں نے آپ پر اس قدر ظلم ڈھائے لیکن اس پیغمبر کے اخلاق عظیمہ کی گہرائی کے جلوے دیکھئے فرمانے لگے نہیں میں نہیں چاہتا میری وجہ سے ان لوگوں کو تباہ کیا جائے مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں انہیں ایسے رب ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے دنیا میں دین کو قائم کرنے کا ذریعہ بنیں گے اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ دعا فرمائی ہے پروردگار اس قوم کو ہدایت دے دے یہ بیچارے تیری توحید کو میری نبوت کو جانتے ہی نہیں وقت آئے گا تو یہ بھی ہدایت کے راستے پر چلیں گے اور پھر وقت آیا مکہ شہر فتح ہوا بڑے سالوں کے بعد یہی لوگ ہاتھ جوڑتے ہوئے اور منتیں سماجتے کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے بڑی غلطی ہو گئی ہم نے آپ کو اجنبی سمجھ کر بڑا ستایا تھا بڑا پریشان کیا تھا معاف کر دیجئے نبی کریم علیہ السلام علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو حکم دیا جانور زباہ کرو ان کا گوشت بھونو اور جانوروں کا دودھ انٹنیوں کا بکریوں کا دودھ نکال کر لے کے آؤ محمد اپنے دشمنوں کی بھی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کس اللہ کی محبتوں میں اللہ رب العالمین سے تعلق میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا میں نے شروع میں ارز کیا پیغمبروں کی ساری زندگی رب کی محبتوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے اللہ ہمیں بھی انہی محبتوں کا خوگر بنائے اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے لوگ اللہ کی محبت میں دنیا کی ساری محبتوں کو ایک طرف کر کے اللہ کی محبت میں سب سے آگے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اس محبت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ محمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له وأشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له فأشهد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالة وکل ضلالة فی النار حضرات یہ دو منٹ میں ایک دو اعلانات سمات کیجئے ایک تو یہ فاروق بائی ہیں ان کی طبیعت خراب ہے ناساز ہے ان کے لئے صحت کی دعا کا کہا گیا ہے اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کو شفاء کامل آجل آتا فرمائے اور بھی جتنے بیمار حسبتالوں کے اندر گھروں کے اندر تڑپتے ہیں بیماریوں سے اور جسم ناکارہ ہو گئے بیماریوں سے اے پروردگار ان کو اپنی شفاء کے خزانوں میں سے شفاء آتا فرمائے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا اللہ ان کی قبروں پر کرون رحمتیں نازل فرمائے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ہمارے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بڑے عزیز و قرباء دوست و احباب ہمارے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اللہ ان کو معاف کر دے یا اللہ قبر کے اندر روشنیاں پیدا فرمائے ان پر سے سختیوں کو ختم کر دے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا جب تک زندہ رکھ جب تک زندہ رکھر